اسلام علیکم رجی صاحب بہستان بہت رہا ہوں اس وقت یہاں رات کے بارہ ہو رہے ہیں اس وقت لیٹسٹ اطلاع یہ ہے کہ یہ اجتماع ان کا یہ جلسہ کے ہی ہے یہ اجتماع کے ہی ہے واللہ عالم جو بھی ہے بری طرح ناکام ہوا ہے جگہ بہت بڑی بنائی تھی اور شور یہ کر رہے تھے کہ تیس ہزار اور چالیس ہزار اور پچاس ہزار آدمی جمعوں گے اس وقت تک بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ چار ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہیں چار ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہیں آج افتے کی راہ تھے کال اتوار کال ان کا جلسہ ختم ہو جائے تو یہ کیفیت ہے جو اجتماع جلسہ انہوں نے پچھلے سال کیا تھا اس کے دو تین استے کم ہیں لوگ بہت کم ہے یہ فوٹو امنہ ساتھی کسی کو بھیجا تھا تو یہ دکھائیے آپ کو نظر آ جائیں گے فوٹو سے انبازہ کہ کیا 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 تھا بہرحال یہ جو ان کا شور تھا کہ پچاس ہزار بندے ہم جمع ہو جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اتنے بری طرح سے ناکام ہو ہیں کہ یہ اس کی آنکھوں دیکھیں تکثیر ہے جو آپ کو دکھائی جائے چلیئے بہرحال آپ کے سامنے یہ کیا آگئی ہے ہم انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ دعا کے وقت کتنے کل آدمی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں گے بری طرح ناکام ہوئے ہیں اور لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے اچھی بات ہے سلام علیکم ورحمت الباہر وبرکاتہ بہت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے میں نے کل آپ کو بیجا تھا ذیکبن میں جو ہمارے حضرات کا یہ انہوں نے اگٹھ کیا تھا یا جلسہ کیا تھا یا اجتماع کیا تھا اُس سلسلے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی دشمنی کی بات تو ہے نہیں ہے سچی بات یہ ہے کہ اس افتراک سے امد کا جو نقصان ہوا ہے وہ اپنی جگہ ہے احوال کی جانکاری کے اعتبار سے میں نے آپ کو بیجا تھا یہ یہ معلومات آپ کو پی ویڈس اپ میں اور اس میں جو ہم میرے پاس موتمد ذرائع سے معلومات ملی تھی وہ آپ کو بھی ہی ہے اور پھر اس کو ویریفائی بھی ہم نے کیا ہے مختلف ذرائع سے حقیقت یہی ہے کہ جمعہ کی نواز میں بارہن سو ایک ہزار آدمی بارہن سو تھے کل عرب ایک سو اسی تھے تقریبا اور اس میں بھی کوئی قابل ذکر لوگ نہیں تھے اور یورپ سے بھی کوئی قابل ذکر لوگ نہیں تھے اور اس کے علاوہ دنیا کے ممالک میں سے جبکہ نام یہ تھا کہ بین القوامی اجتماع اور ہفتے کی شام تک جیسے آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ تقریبا چار اکہ ہزار چھوڑے زیادہ بھی ہو سکتے کم بھی ہو سکتے میں نے ذاتی طور پر دیکھیں نہیں لیکن جو لوگ وہاں تھے ہمارے معتمد تھے تلق والے تھے اور ایماندار لوگ تھے جو کہ کسی اسبیت اور کسی جسے کہتے ہیں دشمنی کے بنیاد پر نہیں صرف حوال بتانے کے تبار سے انہوں نے بتائے تھے اور ہمیں یقین ہے کہ جو انہوں نے بتائے وہ صحیح تھے اور انڈیپینڈنٹ ذرائع سے بھی اس کی تصدیق ہوئی ساڑھے تین چار اس درجے تک لوگ تھے ہفتے کی شام پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں انشاءاللہ معلوم کر کے آپ کو معدومات پروائیڈ کروں گا کہ دعا کے وقت کتنے لوگ تھے دیکھیں ہمارے جو حضرات وہاں ساتھی گئے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے ان ساری چیزوں کو تو ان کی اطلاع کی مطابق یہ ہے کہ کوچز ڈبل ڈیکر بسیں اور ویگنز چل رہی تھیں شہر سے اطبار کے دن ایک بہت بڑا طبقہ نو دس سال کے بچوں سے دیکھ پندرہ اٹھارہ بیس فال تک کے نوجوانوں جو ایک اطبار سے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے بچوں اور نوجوانوں میں کوئی دینی چیز آتی ہے چاہے دعا کے نام سے کیون ہو آخر ایک دینی چیز ہے مجھے کوئی عجبہ نہیں ہے نہ کوئی برائی دگی ہے تو ان نظرات نے بسیں چلائی ہیں کوچھیں چلائی ہیں ویگنیں چلائی ہیں بلیک بن سے اور قریب کے ایک اچھا خاصہ طبقہ اٹھا کر رہے ہیں اور تقریباً انڈیپینڈنڈ درائی کے ساتھ رفلی جو اندازہ ہے لوگوں کا وہ یہ ہے کہ نو آٹھ نو یا بہت جسے کہتے زیجریشن کریں تو نو دس کے قریب دعا میں لوگ تھے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ رات کو وقت کی چار ہزار آدمی تھے کچھ کم تھے کچھ زیادہ بھی ہو سکتے اندازہ یہ ہوتا ہے اور دعا میں آٹھ سے دس ہزار تک کا تخمینہ بتایا جاتا ہے جو لوگ مجموع سے واقف ہیں باقی عوام اور کینے کے دعا سے جتنے کہہ دی جائیں اور یہ کوئی خوشی کی بات یہ بات نہیں ہے حالات کا تجزیہ اور احوال بتانا کیونکہ آپ ازلا سے ایک تعلق ہے تو اس اطور سے ہم نے آپ کو بتا دی ہیں دعا فرمائیں اللہ پاک قلی امد کو صلح سرات مستقیم پر قائم رینی کی تحقیق دیں اور یہ تفریق کی جو شکلیں اختیار کی جار رہی ہیں اللہ پاک قلی امد کو بچائے اور جو لوگ یہ تو اللہ جانتا ہے نا یہ تو کسی کو کہنے کی بات تو نہیں ہر آدمی آپ نے کی ایک ذمہ دار ہے کہ بھائی کس جذبے سے کوئی کر رہا ہے یقین اگر افتراق کے جذبے سے کوئی کر رہا ہو تو یہ تبای کی بات ہے آخر میں مسئولیت کی بات ہے اور دنیا میں بھی ذلت کی بات ہے میں کسی کیلئے میں اپنے بارے میں بھی کہا سکتا ہوں کہ اگر میرے جذبات ذاتی ہیں اسویت پر ہیں علاقائی اور لسانی ہوں اور اور کوئی فاسد جذبات ہوں میرے بھی ہوں تو یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کے ہوں تو وہ تو صحیح ہیں اور میرے ہوں تو وہ غلط ہیں یا میرے صحیح ہیں اور دوسروں کے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارا سب کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اس افتراق سے امت کا اور عالم انسانیت کا جو نقصان ہوا ہے جو تبلیغ کی ساخ اجتماعی تھی اس طور جن لوگوں نے نقصان بجائے وہ ایک تاریخ ہے حقائق ہیں واقعات ہیں میں نہیں ہزاروں لوگ ان حقائق سے واقفیت رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے اور ارہمدرہ کام پورے زوروں سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور لوگ ایک مرکز اور ایک امیر پر مجتمع ہو رہے ہیں یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے اور عیب کی بھی بات نہیں ہے اس لیے کی تبلیغ اسی بنیاد پر تھا جس کا ایک مرکز تھا اور امیر تھا اور اس کے زیری مراکز تھے ازل سے یورپ میں لیوز بری یہ حضرات کا مشترکہ تمام عقابرین کا مشترکہ اسلوب تھا اور ہے الحمدلللللہ کا احسان ہے اور آپ کے بھی سامنے ہمارے بھی سامنے حضی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ اور عقابرین کی مزاتی طور پہ بھی ملاؤں ان نظرات سے یہی بلی خواہش تھی اور بہا عصہ فرماتے تھے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس طریقے سے کام کرنے کی جو اس کی منشار مردی ہے تو بھار کیا یہ کیفیت رہی جناب بلیک بن کے انجتماع کی کہہ دیں جلسے کی کہہ دیں جو بھی امنیت تو آرے کی کسی کے کہنے اللہ کے ساتھ ہم کسی سے دشوئی نہیں ہمارے سارے بھائی ہیں ہمیں احوال یہ ہمارے ساتھ ہوگا ہمیں پتا ہوں یہ چیزیں ہو چکی ہیں تو یہ ہیں احوال باقی گزارش یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو معلوم جیسے اب بات کر رہا ہوں معلومات جو احوال تھے وہ بتائے تھی میں نے تو اس کے لئے آپ کو نہیں بھیجا کہ آپ اس کو وائل کریں اور اس کو بھیجیں کہیں اب کیونکہ آپ نے بھیج دیا ہے تو میں اس سے کوئی خوش نہیں ہوا ہوں یہ میں امانداری سے کہتا ہوں واقعی جب میں خود چاہتا ہوں تو خود بھی کر دیتا ہوں کے لئے آپ بھی میں جو کر رہا ہوں احوال بتانے کے لئے بتا رہا ہوں اب آپ کی اپنی ثباب دید ہے اگر بھیجتے ہیں تو کوئی ایسی گناہ کی بات نہیں ہے نہ کسی کی مخالفت کی بات ہے یہ احوال ہیں جو سامنے آپ کے دور ہیں یہاں سے آپ نے نہیں دیکھ آپ نے پوچھے تھے تو میں نے آپ کو بتا دی ہے اللہ فاق ہم سب کی قطائیوں کو معاف فرمائے اور حق پر اور اکابر کے جو نیج ہے اس پہ پوری امت کو جڑ جانے کی توفیق ادا فرمائے جزاکم اللہ سلام